السلام علیکم دوستو ننی جانو چیل سے میں ہم ویڈ پران جانو کا باپا دوستو آج ہم پھر سے موجود ہیں اپنے ہوم ٹام لیبا کلونی میں اور دوستو یہاں پہ میں آیا ہوں ویڈیو بنانے کے لئے وہ آپ لوگوں سے کچھ باتیں بھی شیئر کرنی تھی وہ پاکستان لیوے سے لیٹڈ ہے دوستو دوستو کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک مایا ناز لوکوموٹ جو کہ ایجی تھلٹی ہے یہ میری آپ رائٹ سائٹ پر دو تصویریں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی پیارے اندین ہیں پاکستان لیلوے کے اور دوستو یہ وہ یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوستو دوزہ دو میں جب کرا کرا بھائی سپس کا اپتتہا ہوا دا لاہور سے چلی تھی پیسے اس کا اپتتہ دوستو راول پیٹنی میں ہوا تھا لیکن یہ لاہور سے چلی تھی پہلی بار جب اس نے رن کیا تھا تو یہ اس وقت اندین کی تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ جو اندین ہیں یہ کچھ دنوں سے بہت ساری لیل گاڑیوں کے ساتھ نہیں لگ رہے اس کے مطلب آپ دوستو سے بات کرنی تھی تو دوستو یہ کافی زیادہ تشویر حالی بات ہے کہ یہ پاکستان لیلوے کے اتنے پرانے انڈین یا اتنے اچھے انڈین کو کیوں ایک سیٹ پر لگا دی ہے کہ یہ اب تک سکتا ہوا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سی یو تھلٹی وہ بھی ایک پاکستان کے ریلوے انڈین ہیں اچھے انڈین ہیں اس کے علاوہ دوستو جو نیو انڈین آئے ہیں جو امریکہ سے جیو فورٹی اور جیو ٹوینٹی دوستو یہی زیادہ تر ریل گاڑیوں کے ساتھ لگ رہے ہیں آپ دوستو کل میں آپ دوستو کو بتا ہے کہ میں کرناک اچھا ہے بیچ کے نیچے لگاتا ہوں سٹال تو کل وہاں سے کافی گاڑیوں کو گزر ہوا تو کیپٹیر تو نہیں کی کی اس کا ریزن دوستو کل بارش ہوگا رہا تھی وہ میرا مال بھی کچھ اس طرح کا تھا دوستو جب گاڑیوں جو گزریں اس سب کے ساتھ زیادہ سوی تھلٹی یا جیو فورٹی لگے ہوئے تھے یہ دیکھ کے دکھو آ دوستو میں نے کہا چلیں آج آپ سے بات کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ باکستان ریلوے کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ اتنے پیارے ریلوے انگین دوستو ان کو پاکستان ریلوے نے سیٹ پہ لگا دیا ہے لوکو شیٹ میں کھڑے ہیں کلاہور لوکو شیٹ میں کھڑے ہیں اور ملتان لوکو شیٹ میں کھڑے ہیں دوستو بہت سارے بڑے بڑے یوٹیوبرز جن میں موسن بھائی سپنکی والے ان کا بھی یہ فیورٹ دین لوکو ہے دوستو میرا بھی لوکو موڑ یہی فیورٹ دا دوستو یہ سمجھ سے باہر ہوگی بات اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ تو ریلوے ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے لیکن دوستو جو ہمارا جو ذہن کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی ڈی پیو جو پاکستان میں مغائے گئے تھے اس کی طرح اس کو بھی کھڑے لائن لگایا جا رہا ہے جہاں تک ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور دوستو میری پاکستان ریلوے سے گزارش ہے کہ اس لوکو موڑ کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ یہ کافی زیادہ جو ہیں یہ اچھے لیلوے انگیاں ہیں اور دوستو جو وہاں کے ورکشاپ والے ہیں ان کا بھی اکثر انٹریوز ہونے ہیں وہ بھی یہ ہی بتاتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ان کی میٹننس بہت اچھی ہے اور اس کے پارس جو ہیں وہ جپانی ہیں جو جلدی غراب نہیں ہوتے اور دوستو کچھ ریلوے جو ہیں وہ ملتان لوکوشٹ کو دیئے گئے ہیں وہ صرف اس وقت باودن ذکری ہے یا موسیٰ پاک کے ساتھ ٹیچ ہو رہے ہیں دوستو پاک سان ریلوے سے یہی گزارش ہے ہماری یہ جو ریلوے انگین ہے ان کو بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ ٹیچ کیا جائے کیونکہ ان میں اتنی پاور ہے کہ یہ ہر طرح کی گاڑی کو کھینجنے میں سلائے رکھتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتاتا چلوں یہ جو آپ میری دیکھ رہے ہیں یہ پاک بزنس ایکس پیس ہے جب اس نے پرس ٹرن کیا تھا جو کہ پاک سان کی ایک پریمیم ٹرین تھی اس کو بھی یہی چھے سکس ڈبل نائن لگایا گیا تھا یہی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موسیقی 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 موسیقی